السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کربلا سے بغداد جاتے ہوئے یہ راستہ میں عراق کا مشہور دریائے فرات ہے اور یہ تاریخی دریائے ہے کسی کی ایک شاخ کربلا کے میدان کے پاس سے گزرتی تھی جس صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فوجے تھی یہ دریائے فرات بڑا تاریخی دریائے ہے اور بعض روایات کے مطابق اس کی نسبت بھی بہت عالی ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ کربلا قیامت میں یہی دریائے فرات جو ہے یہ سونے کا پہاڑ اگلے گا اور اس پر پھر لڑائی ہوگی اور اس دڑائی میں سو میں سے ننانویں قتل ہوں گے ایک بچے گا یہی وہ دریائے فرات ہے پھر شرائے حدیث نے اس کا ایک مطلب یہ بھی لیا ہے کہ واقعی یہ دریائے جو ہے سونا اگلے یہ ہٹے اور وہاں سے سونے کا پہاڑ نکلے سونے کا ٹیدہ نکلے یا سونا نکلے اور اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ سونے سے مراد مائع سونا ہے یعنی لکولڈ گولڈ تیل اور یہ تیل کے لیے معروف دریاء ہے تو یہ سونا اگلے گا شاید سونا ہی ہو یا تیر ہو اس پر پھر لڑائی ہوگی اور اس لڑائی میں سو میں سے ننانویں